محمد ذکرہ روحل انفسینا محمد شکرہ فردن علی الامامی رب صلی اللہ وسلم دائیماً آبادا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیم میراج کا جشن منانے سے گھر رحمت سے بھر جاتا ہے مسرور ہوائیں چلتی ہیں ایمان کا علم لہراتا ہے جب یاد میں ان کی عشقوں سے آنکھوں کے کٹورے بڑھتے ہیں تب گمبد خضرہ کی جانب دل عاشق کا جھک جاتا ہے وہ عرش پہ گئے تو امت کی بخششتی پیش نظر ان کے میراج کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے میں اس کے مقدر پہ صدقے جو تیبہ میں مر جاتا ہے کب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خاک سجاؤں گا اس فکر مسلسل کا شولہ آصف کو اب تڑ پاتا ہے اللہ تبارک و تعالی احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود السلام ارض کرنے کے بعد رب ظلجلال کے فضلت وطفیق سے ماہِ رجب المرجب کے مقدس المہات میں مینارِ پاکستان کے زیرِ شایہ انٹرنیشنل نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے ایک دن پہلے اجتماعِ جمعہ المبارک میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے رب زلجلال جمعہ المبارک کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے اور جمعہ المبارک کی جو قبولیت کی گھڑیاں ہیں اللہ اس میں ہماری دعا کو قبول کرتے ہوئے نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کو کامیابی عطا فرمائے اس سلسلہ میں جو کافلے گھروں سے نکل چکے ہیں یا کل جو چلیں گے اللہ ان کو صحت توافیت کے ساتھ یہاں پہنچنے اور پھر واپس جانے کی توافیق عطا فرمائے اور نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سمجھ کر آگے اس کو سمجھانے کی توافیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدارِ ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی زبان سے ہی ربِ زلجلال نے انسانیت کو آخری پیغام دیا اور آپ کے دین کو اللہ نے قیامت تک کے لیے انسانوں کے لحاظ سے پسند فرمایا اور آپ کے دین کو سب سے کامل اور جامع دین بنایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تجھ پر نعمت کا اتمام کیا اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین منتخب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خصوصیت ہے کہ ربِ زلجلال نے تمام انبیاء کرام علیہ وسلم میں سے آپ کو اس اعلان کے لیے منتخب کیا کہ قیامت تک کے لیے جو دین انسان کی کفائت کرے گا وہ دین دینِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ دو چیزیں جس وقت ہم سین میں رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے دو خصوصیات ایک کہ آپ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کے ساتھ کہ آپ کو ہی ربِ زلجلال نے اس دنیا میں عالمِ بیداری میں جاگتے ہوئے اپنا دیدار کرایا یہ دو چیزیں جس وقت پیشی نظر رکھی جائیں ویسے تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا میں ہر وصف میں ہر خسلت میں ہر کمال میں ہمارے لئے لاکھوں روشنیاں اور سبق موجود ہیں لیکن یہ دو خصائص بہت سے مقامات پر پیش نظر رکھے گئے اور ہمارا جو نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہے اس کے اندر ان دونوں باتوں کا بڑا دخل ہے ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ربِ ذوالجلال نے میراج کرائے چونکہ میراج کا مہینہ بھی ہے تو آج جس وقت مستشرقین اورینٹیلسٹ یہود و نصارہ جو ہمارے دین کے دشمن ہیں ان کی طرف سے ایک پروپوگنڈا مسلسل کیا جا رہا ہے دینِ اسلام کے خلاف اور وہ پروپوگنڈا دینِ اسلام سے لوگوں کو بہکانے کے لیے ہے مسلمانوں کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لیے اور دینِ اسلام سے ماذ اللہ برگشتہ کرنے کے لیے وہ اس بات کو ہوا دے رہے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ صدیان پہلے تشریف لائے اور آپ نے ایک دین امت کو دیا چونکہ اتنی صدیان گزر گئی ہیں تو وہ دین آج کے حالات کے لیے کافی نہیں ہے کہ بہت سی تبدیلیاں آگئی ہیں انسان کے رینسین کے طریقوں میں تبدیلیاں آگئی ہیں انسان کی ضروریات بدل گئی ہیں انسان کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ نئے نئے آگئے ہیں تو پھر پرانا دین ان کے بقاول آج نئی دنیا کے لیے نئے محول کے لیے وہ دین کافی نہیں اور انہوں نے اس اسلام کے خلاف یہ پراپوگنڈا شروع کیا کہ یہ اپنی مدد گزار چکا ہے اور مازاللہ اب کسی اور دین کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اس میں ان کی بنیادی طور پر جو دلیلیں ہیں ان سے نیگیٹیو پراپوگنڈا اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کہ ان کی دلیلوں کو اسلام ماننے والوں میں سے کچھ لوگوں کی سپورٹ بھی میسر ہے اسلام کے خلاف تقریر کرتے ہوئے اسلام کے خلاف مضمون لکھتے ہوئے اسلام کے خلاف بولتے ہوئے یہود و نصارہ کے جو سکالر ہیں ان کی یہ دلیل ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مازاللہ چونکہ آج کے حالات سے واقف نہیں تھے یہ نئی دنیا ہے آج کوئنے پتا نہیں تھا اس وقت جو کچھ فرما رہے تھے برحق اس وقت کے حالات کے لحاظ سے تھا اور جمعہ 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 اور برحق اندرونی سپورٹ مل جائے مقابل کی اندر سے اس کی حوصلے کتنے بڑھ جاتے ہیں اور اس کا پراپوگنڈا بڑا تیز ہو جاتا اس بنیاد پر ان لوگوں کی سوچ جو اس پر سارا زور لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ اسلام کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا آج کی خبر نہیں تھی وہ کس قدر یہودی اور نصرامی مستشرقین کے پراپوگنڈے کی سوچ سپورٹ کر رہی ہے اور دوسری طرف اگر آج دفاع اسلام ہو سکتا ہے تو صرف و صرف آل سنت و جماعت کے نظریات کے مطابق ہو سکتا آج ہم نظام مصطفی صلی اللہ کی بات کرنے نکلے ہیں کہ یہ نظام سب سے جامع ہے سب سے کامل ہے سب سے مفید ہے اس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں یہ خامیوں سے پاک ہے کیوں کہ جس ہستی نے یہ نظام دیا ہے ان کا نالج بہت زیادہ تھا ان کا علم بڑا وسی تھا ان کی آنکھ کی بنائی بڑی تیز تھی وہ اس وقت بھی پوری کائنات کو دیکھ رہے تھے اور اس وقت بیٹے ہوئے آج کی حالات کو بھی دیکھ رہے تھے آج انہی قیامت تک کی جو صورتحال یہ ان کے سامنے تھی لہٰذا ان کی سوچ بڑی جامع سوچ ہے اور ان کا دیا ہوا دین بڑا کامل دین ہے اس بنیاد پر آج مذہب اسلام کا مقدمہ اور نظام مصطفی صلی اللہ مقدمہ اور دین برحق کا مقدمہ صرف سننی لڑ سکتا ہے یعنی یہی وقالت کر سکتا ہے کہ اسلام دین کامل ہے اور لائف کوڈ مکمل ذابطہ حیات ہے اور ہر عیو سے پاک ہے جن انہیں سرکار صلی اللہ کے نالج کو محدود کر دیا اور معذلہ یہاں تک کہ کوئی کہنے لگا کہ دین کا علم رکھتے تھے معذلہ دنیا کا نہیں رکھتے تھے کوئی کہنے لگا کہ دیوار اس طرف جانتے تو اس طرف نہیں جانتے تھے یا کوئی کہنے لگا کہ کل کا پتہ نہیں تھا انہوں نے حملہ جہاں سرکار دوار صلی اللہ کے علم پہ کیا ہے وہاں حملہ دین اسلام پہ بھی کیا ہے وہاں سوشلزم کے مقابلے میں جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ اور امریکہ کے نیو ورڈ آرڈر کے مقابلے میں جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ اس پر بھی حملہ کیا ہے اب اس وجہ سے ہمارے لئے ذمہ داری بڑھ گئی ہے کیونکہ وہ لوگ جو کسی کو حملے کی گنجائش دے رہے ہیں وہ دفاع کیسے کریں گے جو اعتراض کی گنجائش دے رہے ہیں وہ جواب کیسے دیں گے نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کا نساب لکھنا بڑا کٹھن ہے خزان کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا جن کی اندر اندیرہ ہو وہ سویرہ کیسے لاسکتے ہیں جن کے اندر زہر ہو وہ شربت کیسے پھیلا سکتے ہیں جو صحابہ کرام علیہ مردوان کے افکار تھے ان کے جو نظریات تھے ان کے جو معتقدات تھے ان کے گریڈز اور ان کے جو تھارٹس تھے ان کی وراست جنہیں ملی ہے وہی آج نساب مصطفیٰ صلی اللہ پیغام اور دین برحق کا پیغام جامع طریقے سے دے سکتے ہیں تو صحابہ کی کیا سوچ تھی بخاری شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ سلم تشریف فرماتے اور حضرت عبداللہ بن رواہ رضی اللہ نات شریف پڑ رہے تھے یہ وہ منفرد نات ہے کہ جو سندے صحیح سے یعنی اتنی بڑی سند سے ثابت ہے کہ صحیح بخاری میں دو جگہ اس کا ذکر آیا اور صدارت خود سرکار دو عالم صلی اللہ سلم فرما رہے تھے اور سرکار نے صدارت ہی صرف نہیں فرمائی بلکہ اس پر داد بھی دی ہے نات پڑنے والے کو تو وہ نات یہ ہے کہ اس وقت جو موضوع ہم نے شروع کر رکھا ہے اس کے ساتھ ایک شیر کا تعلق ہے اس نات میں سے کہ صحابہ کہہ رہے تھے کہ ہم نابینا تھے آنکھیں ملی ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ کے آنے سے ملی ہیں پہلے ہمیں نظری کچھ نہیں آتا تھا اور اس کے ساتھ یہ کہ فَقُنُوبُنَا بَسْ ہمارے دِل بِهِ مُوْكَنَاتُن یہ یقین رکھتے ہیں اَنَّ مَا قَالَ وَاکِو یہ مستقبل کی غیب کی جو بھی خبر دیتے ہیں وہ خبر یقیناً سچی خبر ہوتی ہے یہ صحابہ نات پڑھ رہے تھے مَا قَالَ وَاکِو مَا قَالَ مَا قَالَ کی خبر پرسو کی خبر دس صدیوں بعد کی خبر قیامت تک کی خبر قیامت بعد کی خبر یعنی اتنے بڑے کھلے انداز میں صحابہ یہ کہہ رہے تھے مَا قَالَ وَاکِو ان کی یہ شان ہے جو کہتے ہیں خبر ان کی سچی ہوتی ہے یا یہ کہ جو کہتے ہیں تو وہ ثابت ہو کی رہتا ہے یعنی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہلا خون سلام اب یہ سوچ ہو صحابہ والی تو پھر امریکہ کو جواب دیا جا سکتا ہے مستشریقین کو جواب دیا جا سکتا ہے جو کہتے ہیں کہ وہ تو چار دیواری میں بیٹے تھے وہ تو چودہ سدیوں پہلے کے حالات جانتے تھے اور ان کا دیا وہ دون اسی وقت کے لیے کافی ہے آج کے لیے کافی نہیں ہے یہ اس بات کا اگر رد کیا جا سکتا ہے تو صحابہ کی اس نظریے پر قائم رہ کے کیا جا سکتا ہے کہ ان سے تو کوئی چیز کائنات کی چھپیوی نہیں تھی پوری کائنات یوں تھی جیسے ہاتھ کی اتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے وہ ساری کائنات کو یوں دیکھ رہے تھے ظاہر باطن صفات ذات ہر چیز ہر وصف ہر مخلوق ان کے سامنے وہ اس کا وسیع مشادہ رکھتے ہیں لہذا انہوں نے جو چارٹر آف رائٹس دیا ہے کائنات کو جو لائف کوٹ دیا ہے اور جو نظام دیا ہے جتنے اس میں حقوق ہیں اتنے کہیں اور حقوق نہیں ہیں کوئی اور نہ حقوق بتا سکتا ہے نہ ان کی حفاظت کا طریقہ سکتا ہے نہ ان کے لحاظ سے کوئی ایسا نظام عطا فرما سکتا ہے تو امریکی اور مستشریقین کا مغربی جو ایجنڈا ہے پراپوگنڈا اس کی یہ بات جو ہے کہ وہ چودہ صدیان چونکہ پہلے تھے آج سے واقف نہیں تھے یہ بات ان کی سو فیصد جھوٹ ہے لیکن وہ جس پر دلیل دے کہ ہمارے لوگوں کو قائل کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ وہ آج کی حالات سے واقف نہیں تھے اور بندہ اگر کسی جگہ سے واقف نہ ہو تو وہاں کا شیڈول کیسے دے سکتا ہے یہ بات لوگوں کو کھینچتی ہے مثلا ایک بندہ بابا ہمارا مثلا زلہ منڈی بہدین کا وہ ساری عمر لاہور نہیں آیا اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ لاہور کیا ہے لاہور کی سڑکیں کیا ہیں وہ اگر لاہور کا ٹریفک پلان بنانے بیٹھ جائے اور لاہور کے ہسپتالوں کے لیے رہنما اصول بنائے لاہور کی فیکٹریوں کے لیے وہ اصول بنائے تو چونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ لاہور ہوتا کیا ہے لاہور میں رش کتنا ہے لاہور کے مقامات کیا ہیں تو کس طرح اس کا دیا ہوا نظام لاہور میں کامیاب ہو سکتا یہ بات سچی ہے مگر یہ سو فیصد جھوٹ ہے کہ سرکار کو بتانا ہو سرکار کو خبر نہ ہو سرکار نے پوری کائنات کا قیامت تک کے لیے جو نظام دیا ہے سرکار تو اسے یوں دیکھ رہے تھے جیسے آج کی اتیلی پر آئی کا دانہ ہوتا ہے اب اس میں مراج شریف کا نظام مصطفیٰ صلی اللہ کے کامل ہونے میں کتنا دخل ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کمرے میں بیٹھا ہے اور دروازہ کھلا باقی کوئی کھڑکی روشن دان نہیں اور نہ ہی اس کو باہر سے معلومات باقی کسی کیمرے کے ذریعے سے مل سکتی ہیں اسے تو وہ پتہ ہے جو بندہ دروازے کے سامنے سے گزرے گا اسے وہ زیادہ ہے کیونکہ چھت والے کو سین بھی نظر آ رہا ہے چھت والے کو گلیاں بھی نظر آ رہی ہیں دائیں بھائیں نظر آ رہا ہے تو جو اندر بیٹھا ہے جو صرف دروازے یا کھڑکی سے دیکھتا اس کے مقابلے میں چھت والے کا مشادہ کتنا زیادہ ہوگا اور چھت والے سے اس کا مشادہ زیادہ ہے جو چار منزلہ بیلڈنگ کی چھت پہ کھڑا ہے اس کا مزید زیادہ ہے اور پھر لاہور کو دیکھنے کے لحاظ سے جو منارے پاکستان پہ جڑا ہوا ہے اس کا مشادہ مزید زیادہ ہے یہ اچھی طرح وزاد کر سکتا ہے اس کو پورت سے جہاز پہ بیٹھ کر لور کے اوپر سے گزرے اس کا مزید وسیع مشادہ ہے تو سوچو تو سہی جو پوری کائنات کو عرش پہ جا کے اوپر سے دیکھ رہے تھے ان سے دنیا کے کون سی گلی چھپ سکتی ہے جہان کا کون سا ملک چھپ سکتا کون سا معاشرہ چھپ سکتا کون سا علاقہ چھپ سکتا یعنی یہ جو عروج ہے رسول اللہ صلی اللہ کا اور میراج ہے اس میں سرکار کے نظام کو کتنی تقویت ملی ہے سرکار جو لہ عمل کائنات کو دینا چاہتے ہیں جو نظام دینا چاہتے ہیں وہ کتنا کامل ہوگا کہ یہ تو سب سے اوپر نکل گئے ہیں یہاں تک کسی درہ پر جبریل کہہ رہے تھے اگر پوٹا بھی پورا بھی میں آگے گیا تو میں جل کے راکھ جاؤں گا تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہی رہتا ہوں جبریل حل لکہ من حاجہ کوئی کام ہو تو بتاؤ تمہارا بھی میں کروا کے آ جاؤ گا اور فرما کھور کبھی سبھون الفہ ہجاب من نور میرے بدن سے لکھ کے سترہ زان نور کے پردے پھٹ گئے جب میں صدرہ سے آگے گزرا اور میں نے کمان کے دو سروں سے قریب ہو کہ اپنے رب کی ذات کو دیکھ لیا اب سرکار کا جو علم پہلے تھا کائنات کے بارے میں وہ علم بھی ہم تول نہیں سکتے اور اب تو مزید وسط آگئے کتنی وسط اور پھر صرف مشادہ ہی نہیں کیا ریولیشن وحج سے جو مزید ملا وہ مزید کتنا اس وحج حضرت شیخ عبدالحق محدد دیلوی نے بحث کرتی لکھا وَكَذَلِكَ نُورِ عِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے عبراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے ملَكُوت دکھائے زمین و آسمان کے ملَكُوت تو کہتے ہیں کہ مشادہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا بڑا نہیں تھا مشادہ ہمارے نبی علیہ السلام کا بڑا تھا اس پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے کہا چونکہ یہاں پر لِنُورِ يَهُو مِن آیاتِ نَا اللہ نے فرمایا ہے تو اللہ کی ایک عیت ملَكُوت زمین و آسمان سے کہیں بڑی ہو سکتی ہے اور اس میں انہوں نے وضاہ سے یہ لکھا کہ حبیب اور خلیل کے مشادہ میں بڑا فرق ہے کہ خلیل جو ہیں انہوں نے میں چونکہ ٹیم مقتصر ہے ایک بات ان کی ذکر کر کے اپنا موضوع آگے بڑھاؤں گا کہ وہ کہتے ہیں خلیل ملَكُوت زمین و آسمان رادی کہ خلیل جو ہیں انہوں نے صرف زمین و آسمان کے ملَكُوت کو دیکھا اور حبیب جو ہیں انہوں نے زمین سب کچھ دیکھا اگلے لفظوں کی وضاعت یہ ہے یعنی ایک آج شخص مثال کے طور پر منارے پاکستان پہ چڑھ کے وہ سارے ہوتل بیلڈنگ اس کو نظر آ رہی ہیں یہ ہے کلی طور پر دیکھنا یعنی ایک اجمائی سروے اور ایک کیا ہے کہ اگر ممکن ہو تو دس منزلہ بلڈنگ ہے اور تیخانہ بھی ہے تو نگاہ دس بلڈنگوں کے منزلہ تیخانے تک پہنچے اور اس تیخانے میں جو صندوق پڑھا ہے اس کے اندر بھی جائے اور اس میں جو بریف کیس ہے اس کے اندر بھی پہنچے اور اس بریف کیس کے اندر جو بٹوہ پڑا ہے وہاں تک جائے تو حضرت شیخ عبدالحق معدیس دیلوی کہتے ہیں خلیل علیہ السلام کا مشادہ یوں تھا جیسے دور سے کسی بلڈنگ کو دیکھنا اور انہوں نے زمینِ آز ملکوتِ زمین و آسمان کا سٹرکچر دیکھا ڈانچا دیکھا اور حبیب نے جو کچھ اندر تھا وہ بھی دیکھا اور اندر کتنا فرما زات کو بھی دیکھا صفات کو بھی دیکھا یعنی ایک بندہ مثال کے طور پر نظر آرہا ہے تو ہمیں اس کا چہرہ نظر آرہا ہے ہمیں دل کا نہیں پتا اس کی صفات کا نہیں پتا اس کی عادات کا نہیں پتا سرکار نے پوری کائنات کو یوں دیکھا کہ ظاہر کو بھی دیکھا باطن کو بھی دیکھا ذات کو بھی دیکھا صفات کو بھی دیکھا اس بنیاد پر رب زلجلال نے جو دیدار اپنے خلیل حبیب علیہ السلام کو کرایا ہے اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی اور پھر اتنے بڑے مشادہ کے ساتھ کہ کائنات کے مثال کے طور پر ہشرات الارد ہیں کیڑے مکوڑے بندے تو بندے رہ گئے نصاب تو سرکار نے بندوں کو دینا تھا کیڑے مکوڑے سرکار کی رحمت کے امیدوار ہیں مگر مکلف نہیں ہیں کہ تم نے آج دن یوں گزارنا ہے کل یوں گزارنا ہے وہ مکلف نہیں ہیں جنوں انسان مکلف ہیں لیکن جنہیں سرکار نے نصاب نہیں دینا تھا سرکار کو ان کا اتنا پتا ہے ان کا ان کی عادتوں کا ان کے خواس کا ان کے ظاہر کا ان کے باطن کا وہ بلوں میں چھپے ہوئے وہ پہاڑوں کے اندر بند وہ سہراؤں میں وہ سمندر کی موجوں میں وہ سمندر کے نیچے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک ایک چونٹی ایک ایک مکھی تک کی عادتیں اور ظاہر باطن جانتے ہیں تو ایک ایک انسان کی احوال کو کتنا جانتے ہوں گے تفسیر ابن کسیر میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کا وشال ہوا تو صحابہ کا نظریہ کیا تھا کہتے ہیں تارا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما طائر یقلب و جناحی فرحوا اللہ وو یذکر لنا علم منہ کہتے ہیں ہمارے وہ زیشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے کہ ان کا نالج بڑا تھا یعنی صحابہ یہ فخر کرتے ہیں کہ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کا علم بہت زیادہ ہے اور کچھ کمینے وہ ہیں کہ کہتے ہیں کلمہ ان کا پڑھا مگر جانتے ہیں دیوار کے پیچھے بھی نہیں تھے صحابہ کہتے ہیں ان کا اتنا علم تھا اتنا علم تھا اتنا علم تھا ایک مثال دے کر صحابہ جمع متقلم کسی کے سے سارے صحابہ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں اگر دنیا کے کسی کونے میں شرق میں غرب میں شمال میں جنوب میں عرب میں عجب میں شہر میں ویرانے میں دن میں رات میں روشنی میں اندھیرے میں کوئی پرندہ اڑنے کے لیے پر بھی کھولتا تھا سارے پہ ہمارے پیغمبر اس کی خبر بھی دے دیتے تھے یعنی جن کو اتنا نالج ہو اب یک وقت کروڑ پرندہ اڑنے کے لیے پر کھول رہا ہے جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں مثال کے طور پر بیٹھے تھے اس وقت یہ جگہ جہاں آج مینار پاکستان ہے اس جگہ اس زمانے میں زمین تو تھی نہ موجود یہاں جو پرندہ اڑنے کے لیے پر کھولتا تھا سرکار کی نگاہ اس پر بھی پڑھ رہی ہوتی تھی تو جن کی نگاہیں پرندوں پہ یوں پڑھیں بندوں پہ کیوں نہ پڑھیں اتنا وسیع مشاہدہ آخر راب نے کسی مقصد کے لیے دیا تھا یہ صحابہ کا دین ہے کہ پوری دنیا میں کوئی پرندہ اڑنے کے لیے پر بھی کھولتا تھا تو سرکار اس کی بھی خبر دے دیتے تھے تو جن کا اتنا وسیع نالج ہو اب انہوں نے دین دینا ہے پرندوں کی بھی کس میں آئیں گی پرندوں کا بھی ذکر آئے گا توجہ کرنا یہاں تک کہ مکھی آج چودہ صدیوں کے بعد امریکی ڈاکٹر ویلیم پیختال نے مکھی کے چھوٹے سے پر پر یہ تحقیق کی اس نے جو آج کہا سرکار نے چودہ صدیوں پہلے کہا چھوٹا ایسا پر ہے سرکار نے فرما اذا واقع زبابو فی تامیہا دیکم فم کلو ہو سم من کلو ہو فَإِنَّا فِي اِحْدَا جَنَا حَيْهِ دَاعًا وَفِي اُخْرَاد دَوَا فَإِنَّهُ لَجُقَدِّمُ الدَّاعَا عَلَى الدَّوَا قانون دینے والے کے لیے یہ ضروری ہے جس کو دینا ہے اس کے دائیں بائیں کے ماحول کا بھی پتا ہو وہاں کیڑے مکوڑے کون سے ہوتے ہیں وہاں ویشی جانور کون سے ہوتے ہیں وہاں رات کو کیا ہوتا ہے وہاں دن کو کیا ہوتا ہے وہاں ہوایں کیسی چلتی ہیں وہاں موسم کیسا ہوتا ہے وہاں کے پھل کون کون سے ہیں وہاں کی بیماریاں کون کون سے ہیں وہاں کے جانور کیا ہیں جانوروں کی خوراک وہاں کیا کیا ہے یہ نبوت کوئی چھوٹی چیز نہیں اور پھر ختم نبوت کہ جنہوں نے قیامت تک کا شیڈول دینا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علم کا کتنا وسیع علم ہے اور کتنا پھر امت سے پیار ہے کہ میں نے ان کے کھانے کے لحاظ سے بھی دیکھنا ہے کہ چودھویں صدی میں ان کے کھانے میں پندھویں صدی میں کہیں جراسیم شامل نہ ہو جائیں اور یہ بیمار نہ ہو یہ صحت مند رہیں فرمایا جب تم میں سے کسی کے کھانے میں بشرتے کہ وہ گرم نہ ہو گرم ہوگا تو پھر یہ حدیث اس میں نہیں چلے گی وہ تو پھر مکھی گرتی بھونی جائے گی تھنڈا کھانا ہے فرمایا اس میں جس وقت مکھی گر جائے تو پھر پھر اس کو ڈبو دو اس میں ڈبو کے نکالو کیوں فرما اس کے ایک پر میں بیماری کے جراسیم ہوتے ہیں دوسرے پر میں شفا کے جراسیم ہوتے ہیں اور اس کی عادت یہ ہے کہ بیماری والا پہلے ڈبوتی ہے تو جب تم ویسے نکال دوگے تو پھر تو جراسیم آ جائیں گے کھانے میں یعنی بیمار ہو جائے گا کھانا تو تم بھی بیمار ہو جاؤ گے اس کو ڈبو کے نکالو تاکہ شفا والے جراسیم آ جائیں کھانے میں جو بیماری والاں کا مقابلہ کریں اور کھانا صحت مند رہے اب یہ بھی سرکار کا مشادہ ہے کون ہے دنیا کی آنکھ جو مکھی کے پر میں یہ دیکھ سکے بغیر آلات کے صرف آنکھ کے ساتھ آج چودہ سنیوں کے بعد امریکی ویریم پکتال کو یہ نظر آیا کہ واقعی سچ فرمایا تھا مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مکھی کے چھوٹے سپر میں انہوں نے دیکھ لیا ایک میں بیماری کے جراسیم ہیں دوسری میں شفا کے جراسیم ہیں اور جب وہ ڈبوتی ہے تو بیماری والا پہلے ڈبوتی ہے اب یہ عادت جنرل طور پر دیکھا جائے آئے لوگ تو یہاں تک آزاد خیال ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نماز روزے کے مسئلے جاننا یہی نبی کا علم تھا باقی چیزوں کا علم یہ نبوت کے لیے ضروری ہی نہیں باقی چیزوں کا علم نبوت کے لیے ضروری ہی نہیں آپ دیکھئیے چونکہ ٹائم تھوڑا ہے اور مسئلہ اہم ہے اب سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ علم نہ ہوتا کہ مکی کے پر میں بیماری کے جراسی میں اور وہ بیماری والا پر پہلے ڈبوتی ہے تو امت کو یہ رانمائی کیسے ملتی تو پتا چلا کہ نبوت کو جو مکی کا پتا ہے یہ بھی شان ہے پیغمبر کی کہ جو مکی کی عادت جانتے ہیں کہ یوں واردات کرتی ہے اپنے غلاموں کو بتایا کہ اس واردات سے بچو تو ہر ہر کیڑے مکوڑے کی واردات کا پتا ہے سرکار کو یہاں تک کہ شیطان کیسے واردات کرتا ہے تو پھر جب ادھر ہے تو اپنا امتی ہو اور اس کی اندر سے اسے کوئی بیماری تنگ کرتی ہو اور سرکار کو اب بتا ہے کہ یہ کیسے شیطان کے ہتھے چڑے گا تو اسے میں بچاؤں یہ کیسے بچے گا تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ تقاضہ ہے کہ قیامت تک ہر صدی ہر صدی کا ہر سال ہر سال کا ہر مہینہ ہر مہینے کا ہر ہفتہ ہر ہفتے کا ہر دن ہر دن کا ہر گھنٹہ ہر گھنٹے کا ہر منٹ اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ اس میں جو ہونا تھا جہاں ہونا تھا جب ہونا تھا جس وجہ سے ہونا تھا سرکار کی آنکھ دیکھ رہی تھی جو کہ اتنی ساری چیزوں کا علم بجاک وقت ہونا چاہیے تب جا کے قیامت تک کا جامع نصاب دیا جا سکتا ہے پہلے نبیوں نے تو صرف اس وقت کی بات کرنی تھی انہیں پتا تھا کہ بعد میں اور آئیں گے وہ اپنی ڈیوٹی کریں گے ہم اپنی کریں گے سرکار کو یہ پتا ہے کہ میں آخری ہوں اور قیامت تک کے غلاموں نے میری طرفی دیکھنا ہے اور میں نے ان کی ہر راہ کو روشن کرنا ہے کہیں ان کو ہندہرے کی شکایت نہ ہو کہ نبی چلے گئے ہیں اندھیرہ ختم نہیں ہوا وہ اتنا سویرہ کر کے گئے ہیں ختم نبوت کی اس شان کی وجہ سے کہ آپ کے نظام میں کوئی اندھیرہ نہیں آپ کے نظام میں کوئی الجن نہیں آپ کے نظام میں کوئی آئب نہیں آپ کے نظام میں کوئی کمی نہیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ان دو وجو کی بنیاد سے باقی ہزار ہا وجوہات ہیں ابھی وہ ہم ارز نہیں کر رہے لیکن ان دو وجو کی بنیاد پر آج دنیا کا کون سا انسان ہو سکتا ہے کہ جس کے نظام کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی پیش کر سکے کس کا اتنا مشاہدہ ہے کس کی اتنے علوم ہیں کس کے سینہ پر اس قدر کائنات کے ہجابات منکشف ہوئے ہیں کون بتا سکتا ہے کہ کروڑ میل کے بعد ایک چوک ہے اس سے دائیں مڑنا ہے بائیں نہیں مڑنا یہ نگاہ محمد مصطفیٰ ہی بتا سکتی ہے اس واسطے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا کامل ترین اور جامع ترین نظام ہے ہیومن رائٹس آج امریکہ جس کے بہانے اغوا کرنا چاہتا ہے مسلمانوں کو کہ تمہیں حقوق نہیں مل رہے جوانوں تمہیں نہیں مل رہے بچوں تمہیں نہیں مل رہے عورتوں تمہیں نہیں مل رہے یہ سب اس کی بک بک ہے جنہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑا ہے جن کا نظام ہم مانتے ہیں انہوں نے تو جو حقوق بیان کیے ہیں امریکہ دس صدی بعد بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا آغاز تک نہیں پہنچ سکتا جہاں کا عروج بھی ہمارے نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا امریکہ تو تب حق کسی کا بیان کرتا ہے اور وہ بھی منافقت ہے کہ بندہ آیا ہے دنیا میں اب آقل بالغ ہو گیا ایسا ہم نے نظر آ رہا ہے اور نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو شکم مادر میں رہنے والے کا حق بھی بیان کرتا ہے ابھی دنیا میں آئی نہیں کون سا دوسرا ثابتہ ہے جو یہ بیان کرے ہماری شریعت نے کہا کہ جس وقت کوئی فوت ہو جائے اور اس کی زوجہ امید سے ہو تو اس وقت تک ورثہ تقسیم نہیں ہوگا جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے چونکہ اگر بچی ہے تو حق اور ہے بچہ ہے تو حق اور ہے ولادت ہوگی تو پھر ورثہ تقسیم ہوگا تو یہ اسلام ہے جس نے دنیا سے آنے سے پہلے ہی بندے کی حق پر پہلا دیا اور دوسری طرف بندہ فوت ہو گیا اس سال کے طور پر ڈیڑھ سدی کا ہو کے فوت ہو گیا اور وہ قبر میں گیا ہے وہاں بھی نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہنچی ہے میراکہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک بندہ قبر میں ہوتا ہے فوت انہ کے بعد شیطان وہاں بھی پیچھے جاتا ہے اندر نہیں داخل ہوتا قبر کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور درمیان میں آمنہ سامنہ بلکل ملاقات ہوتی جس طرح شیشے میں کوئی ہو اس طرف والا دوسری طرف والے کو اشارہ کر سکتا ہے یعنی یہ سے بھی ہمارا وہ عقید ہے تو اس سمینار والا موقع بھی سچا ثابت ہوتا ہے کہ پردہ ہمارے لحاظ سے ہے قبر والے کے لحاظ سے کوئی پردہ نہیں ہے اس کو نظر آتا ہے کہ باہر کون ہے تو شیطان باہر کھڑا ہے اندر و قبر میں وہ ہے اور منکر نکیر آگئے ہیں سوالات ہو رہے ہیں مر ربوں کا بتا تیرا رب کون ہے تو وہ شیطان ملعون اس طرف کھڑا ہے شیشے کے قبر شیشہ ہے اس کو اشارہ اپنی طرف کرتا ہے کہ میرا نام لو میرا نام لو یعنی یہ کو شیطان میرا رب ہے مازاللہ یہ حدیثیں صحیح ہیں سیاستہ میں اب وہاں شیطان قبر کے اندر بھی اس کا شر جا رہا ہے پیچھا پھر بھی نہیں چھوڑا اس نے بندہ مر گیا ہے لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو فسلاؤں کہ منکر نکیر آئے ہیں تو کون سا نظام ہے جس کی اپروچ قبر میں ہو یہ تاجدار مدینہ کا نظام ہے جو قبر میں بھی شیطان کی حملوں سے بچانے والا نظام ہے تو میری آقی علیہ السلام نے فرما جب تدفین ہوتی ہے تو تم ایک بندہ وہاں کھڑے ہو جاؤ دوسری میں تو انہیں دائرہ بنا کہ ایک بندہ سی رانے پہ کھڑا ہو جائے وہ کیا کہے یا فلان ابنا فلان اتا اے فلان فلان عورت کے بیٹے پھر ایک بار کہو گے سنیں گا جواب نہیں دے گا دوبارہ کہو گے سیدھا بیٹھ جائے گا تیسری بار کہو گے تو بول پڑے گا عرشدنی رحمک اللہ خدا تجھ پہ رحم کری بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو یہ لائن مل گئی ہے اب پھرہ تم اس سے یہ بات کرو اذکر ما خرجت رہے من الدنیا شہادات اللہ الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے قبر والے یاد کر اس عقیدے کو جس پر تیری جان نکلی تھی تو نے ختم نبوت پر سودا نہیں کیا تھا تو نے کادیانیوں کے ویزے کے لیے کادیانیوں کا فارم فل نہیں کیا تھا تو نے روکی سکی کھا کے دین بچایا تھا آج آگیا ہے وقت اس کی ویلیوں کا یاد کر اس عقیدے کو جس پر تیری جان نکلی ہے اور اس میں پھر آگے اس کی وضاحت ہے کہ تو نے اللہ کو رب مانا ساری زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے اپنا نبی اور رسول مانا تو نے قرآن کو امام مانا تو نے اسلام کو دین مانا تو اس کو یاد کر میرے آقی علیہ السلام فرماتے ہیں جس وقت باہر والے یہ پڑھتے ہیں اندر وہ بھی شروع ہو جاتا یہ لائن ملنے کے بعد باہر والا اندر سنائی دیتا ہے وہ بھی پڑھتا اللہ اور ربی اندر شروع ہو جاتا ہے سارے سوالوں کا جواب جس طرح باہر والے نے کہا اندر وہ بھی شروع ہو جاتا ہے اب دیکھو کون سا فلسفہ جائے گا قبروں میں کون سا فلسفہ قبروں میں ایسی لگوا سکتا ہے کون سا فلسفہ اور نظام قبروں میں لائٹنگ کروا سکتا ہے یہ کمین حکمران دنیا کی گلیاں نہیں روشن کر سکتی نظام مصطفہ تو قبر میں بھی ایسی لگوا کے دیتا ہے ہر قبر میں بھی لائٹنگ ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ بولتا ہے اندر تو فرشتے حقے بکے ہو کے دیکھتے ہیں اس کو کہ اب کریں کیا ہم نے سوال ایک منی پوچھا اس نے جواب سارے دے دیئے ہیں تو ابھی شیطان نے گڑھ بڑھ کرنی تھی کہ یہ جب کہیں گے نا مر ربوں کا تمہارا رب کون ہے تو پھر میں کہوں گا میری طرف اشارہ کرو تو سرکار نے فرما میری رحمت تو سوال کی بھی نووت نہیں آنے دے گی پہلے پہنچے گی اب وہ جس وقت آگے سب کچھ بیان کر رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں اس سے پوچھنا اب تم نے کیا ہے سوال کے جواب میں کہے اللہ ربی تو تم نے اسے پاس کرنا ہے اسے کر دو تمہارے سوال کے بغیر ہی وہ جواب دے رہا ہے اب اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو تو امریکہ جیسی کروڑ حکومتیں کسی ایک قبر میں بھی جنت کا دروازہ نہیں کھول سکتی یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے جو کروڑوں قبروں کے لیے جنت کے دروازے لے کے آیا ہے کہ قبر میں کھل جائے جنت کا دروازہ اور یہ صرف اہل مدینہ کے لیے نہیں تھا یہ ساری دنیا کے لیے تھا کہاں بھی قبر بنے مومن کی اس کے لیے یہ انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے کیا ہے تو اس واسطے آج اس عرضی زندگی میں ہمیں پھٹکایا جا رہا ہے پسلایا جا رہا ہے کبھی کوئی نعرہ کبھی کوئی نظام کبھی کوئی طریقہ کبھی کوئی عزم تو ہم اس واسطے کل انشاءاللہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کر رہے ہیں کہ اپنی قوم کو بتائیں کہ کتنی قیمتی چیز رب نے ہمیں عطا فرمائی ہے کتنا قیمتی توفہ رب نے ہمیں دیا ہے اور ہمیں بھٹکایا گیا ہے اور کچھ ہماری اپنی سستی ہوگی کہ ہمیں آج تک اکثر کو خواست کے علاوہ میں عام لوگوں میں سے بعض کی بات کر رہا ہوں اور جس کی ہوگی اس کو سمجھ آ رہے گی کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا سٹاپ کیا ہے کہاں تک ہم نے جانا ہے آخری اڈا کہاں ہے یعنی آخر منزل کا پتہ ہو تو پھر بندہ اس کے لحاظ سے منصوبہ کرتا ہے کہ سفر لمبا ہے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے مثال کے طور پر بندے نے جانا ہو اسلام آباد اور اسے یہ کسی نے نہ ساری زندگی بتایا ہو اور اس کے ذہن میں گجرات ہی ہو کہ گجرات تک جانا ہے گجرات منزل ہے گجرات پہ جا کے بس دنیا ختم ہو جانا ہی ہے پھر اگلا جانا ہے تو اس نے کب اسلام آباد کا سوچنا ہے اس نے گجرات کی سوچنا ہے اب گجرات سے آگے کا بھی پیپر ہے اور اس میں تو فیل ہو جائے گا کیونکہ اس نے تو منزلی گجرات کو سمجھا ہوا تھا تو میرے بھائیو کلمہ پڑھنا نماز روزہ حج زکاة یہ جو عام لوگوں سے ہو ہی نہیں رہا تھوڑے لوگ ہیں نیچے کر رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ تھوڑے بھی سمجھیں کہ سٹاپ یا نہیں ہے سٹاپ کہیں آگے ہے اگر یہیں پر زندگی ختم ہو گئی اور اگلے سٹاپ کا ہم نے سوچا ہی نہیں اور اس کی جد و جید ہی نہیں کی تو پھر اس پیپر میں پاس کیسے ہوں گے اگر بندے کے ذہن میں ہو اور نیت بندہ کر لے اور نیت میں فطور نہ ہو اور نیت کے منافی کوئی علامت نہ ہو پھر اگرچہ گجرات فوت ہو جائے سواب اسلام آباد کا مل جائے گا لیکن اگر منزلی گجرات کو بنایا ہوا ہو تو پھر اسلام آباد کا سواب نہیں ملے گا تو ہمیں قرآن دیا گیا قرآن ناظرہ پڑھیں عفض کریں قرآن تجبید پڑھیں درس نظامی سرف و نعف پڑھیں اصول پڑھیں استمبات کریں استدلال کریں اس کی عظمتیں بارکیاں بیان کریں اور اس کے ساتھ ہم اس کا سبق بھی پڑھیں نماز بھی پڑھیں روزہ بھی رکھیں حج بھی کریں زکاة بھی دیں اور اگر یہیں فوت ہوگا تو پھر یاد رکھو منزل کا پتہ ہی نہیں تھا کہ جانا کہاں تک ہے تو پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا چونکہ ہمیں حکم ہے قرآن کو قائم کرنے کا صرف ناظرہ پڑھنے کا نہیں یاد کرنا توجہ کرنا اس لفظ پر یہ لفظ ہے کل کی کانفرنس کے ساری وجہ ایک ہے قرآن کو ناظرہ پڑھنا بڑی شان ہے ایک ہے قرآن کا حافظ بننا بڑی شان ہے ایک ہے قرآن کا عالم بننا بڑی شان ہے ایک ہے پرساری زندگی آگے پڑھاتے رہنا ہزاروں کو عالم بنا دینا بہت بڑی شان ہے ایک ہے اس کے مطابق ہجرے میں دکان میں گھر میں بیٹھ کے عمل کرنا یہ بہت بڑی شان ہے مگر حق قرآن کا ابھی بھی ادا نہیں ہوا اور وہ کام ابھی باقی ہے کہ اگر نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے پہلا سارا سفر ہو جائے اور رب نے تو قرآن میں فرمایا ہے حضرت سفیان بن رویانہ کہتے ہیں مجھے اس آئے سے جتنا ڈر آتا ہے اتنا کسی سے نہیں آتا کونسی کل یا اہل الكتاب لست ملاش ہے اے اہل الكتاب تم سفر ہو تم زیرو ہو کیوں حتی تقیم التوراة والانجیل وما انزلہ الیکم مر ربکم کیوں زیرو ہو اس لیے کہ تم نے اپنی کتاب کو قائم نہیں کیا جب زمانہ تھا یہ نہیں کہا کہ چونکہ تم نے ناظرہ نہیں پڑی چونکہ تم حافظ نہیں بنے چونکہ تم اس کے مدرس نہیں بنے چونکہ تم نے اس کی تقریریں نہیں کی یہ نہیں کہا رب نے کہ تم نے کتاب کو قائم نہیں کیا تو تم سفر ہو تو حضرت سفیان بن رویانہ کہتے ہیں اگر وہ کتاب قائم نہ کریں تو زیرو ہیں اور اگر ہم قرآن قائم نہ کر پائے تو ہمارا کیا بنے گا تو آخری سٹاپ کیا ہے قرآن کو قائم کرنا قرآن کو قائم کرنا زینوں میں بٹھاؤ قرآن کو قائم کرنا اور قرآن قائم تب ہوتا ہے جب درتی پہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاظ ہو جائے قائم تب ہوتا ہے جب تھانے میں قرآن کا دب دبا ہو کیچیری میں قرآن کا راج ہو پرلیمنٹ میں قرآن کے فیصلے ہو حکومت قرآن کی ہو راج قرآن کا ہو اقتدار قرآن کا ہو نظام قرآن کا ہو تو پھر قرآن قائم ہوگا تو ہم تو مکروز مر رہے ہیں دنیا میں اگر نماز روزے تک ہم مر گئے اور قرآن قائم نہ ہوا تو ہم مکروز مر گئے کہ جس جب پہلوں کو رب نے کہا تم زیرو ہو تو پھر ہمیں بھی کہا جائے گا کہ کیا کر کے آئے ہو کتاب تو تم اپنی قائم نہیں کر سکے اور زندگی گزار کے آگئے ہو کیا کر کے آئے ہو تو اس واسطے سہارہ یہ ہے کہ کم از کم اپنا سٹاپ تو ذہن میں رکھیں کہ سٹاپ ہے اقامت قرآن اقامت دین قرآن کو قائم کرنا یہ نظام قرآن کا لانہ دھرتی پر یہ سٹاپ ہے جو رب نے موجین کیا ہوا ہے اور اس سے پہلے گجرات رکنا ہے ہاں اگر نیت پکی کر لو اسلام آباد جانے کی اس منزل اقامت قرآن کی اور جدو جہد بھی کرو اور پھر زندگی نے وفا نہیں کی موت گجرات میں ہی آگئی تو سرکار کا فرمان ہے اسلام آباد والا ثواب مل جائے گا میریاکہ علیہ السلام کی ایک حدیث ارز کر کے اس جدو جہد کے لحاظ سے اپنی بات تمہارے سپرد کر کے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے لیے دفتر بنانا دعوت دینا جلسہ کرنا تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنظیم سازی کرنا پروگرام کرنا جدو جہد میں رہنا لوگوں کو دعوت دیتے رہنا انگریز کے نظام کے سامنے لیٹ نہ جانا بلکہ اپنا آپ منوانے کے لیے کوشش کرنا اگرچہ پارلیمنٹ پار اسلام کا پرچم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرانے سے پہنے موت آگئی اللہ کا فضل ہے پورا سواب مل جائے گا مستدرک لیل حاکم ہے بلکہ صحیح بخاری میں حدیث شریف ہے کہ جب تبوک کی جنگ فتح ہوئی تو یہ سب سے دور جا کے لڑی گئی ساری جنگوں میں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دور جا کے لڑی وہ جنگ جنگ تبوک ہے اور بہت اس میں پہلے فنڈ اکٹھا کیا پھر بھی راشن گٹ گیا اور کئی اس کے اور آزمائشیں ہیں جب جنگ ختم ہوئی تو میرے آقا علیہ السلام نے خوشخبری ایک سنائی فرما انہ بالمدینہ تے قومہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں گار سے نکلے ہی نہیں سفر کیے ہی نہیں بھوک پیاس برداشت کی ہی نہیں کافروں کو مارے ہی نہیں ان کے ہاتھوں زخمی ہوئے ہی نہیں شارکونا وہم بالمدینہ گھر بیٹھے ہمارے ساتھ سواب میں اسے دار بن گئے ہیں یہ بخیر شریف ہے تو صحابہ نے پوچھا کیفہ وہم بالمدینہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم مان گئے کہ حصہ ان کو ملا لیکن کیسے بھی لگیا ہم اتنی مشکتوں کے بعد پائیں اور وہ گھر میں بیٹھے پائے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرما حابہ سہم العذر شارکو نبی حسن نیت فرما ہے میں ان کے دل جانتا ہوں سو فیصد تیار تھے لیکن جب وقت آنے کا آیا تو بیمار تھے ماذور تھے آ نہیں سکے عذر کی وجہ سے یہ نہیں کہ کچھ نہ آنے کا مرضی تھی اور کچھ عذر بن گیا بانا بن گیا سو فیصد تیار تھے مگر جب وقت تھا آنے کا بیمار تھے آ نہیں سکے رب نے نیت پر ہی سواب عطا فرما دیا ہے تو نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کہ انقلاب کے علمبردارو مایوسی نہیں نیت اگر پکی کر لو اور سستی نہ کرو منزل انشاءاللہ ملے گی اور اگر نہ بھی مل سکی اور پہلے موت آگئی تو کیا ہوا کام ضائع نہیں جائے گا منزل کا سواب مل جائے گا ابنِ ماجہ بھی حدیث شریف ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرما من جاءہو الموت وَوَوَ يَطْلُبُ الْعِلْمِ لِيُحْئِيَ بِالْإِسْلَامِ بَيْنَهُ وَبَيْنِ النَّبِيِّينَ دَرَجَةُمْ وَاہِدَا فِي الْجَنَّبِ ایک شعبے کا آپ نے ذکر فرمایا باقی اس پہ کیاس کر لو فرمایا کچھ لوگ گھر سے نکلتے ہیں حافظ بنتے ہیں عالم بنتے ہیں کاری بنتے ہیں مدرس بنتے ہیں پڑھتے پڑھاتے ہیں اور کوشش کرتے کرتے آخری حد تک جاتے ہیں کچھ وہ ہیں ابھی حفظ کر رہے تو تو فوت ہوگا ہے درسل نظامی دو سال پڑھاتا تو فوت ہوگا ہے چار سال پڑھاتا تو فوت ہوگا ہے نہ فارغ التحصیل ہوئے نہ آگے پڑھایا نہ فتوہ لکھا نہ کتاب لکھی نہ تقریر کی تو پھر سرکار فرماتے ہیں مَنْ جَاءُ الْمَوْتُ وَوَيَطْلُبُ الْعِلْمُ لِيُحْيَ بِالْإِسْلَامِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةُمْ وَاہِدَا فِي الْجَنَّةِ فرما جو پڑھنے نکلا تھا پڑھ رہا تھا کہ موت آگئی ابھی پڑھ چکا نہیں تھا لیکن پڑھ اس لیے رہا تھا کہ میں اسلام کو زندہ کروں گا سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن اس میں اور اللہ کی انبیاء میں صرف ایک درجے کا فرق باقی رہ جائے گا کتنی بڑی شان ہے کہ نیت اگر پکی کر لی جائے اس کے سوا تو سٹاپ ذہن میں نہ ہو ارادہ نہ ہو اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے قیامت کے دن کامیابی کا پھر تو نمازیں قبول ہی نہیں ہوں گی اگر اقامت قرآن کی منزل کو پیش نظر رکھ کے جد و جود اور نیت نہیں کی اور نیت کی ہے تو پھر آگے جد و جود بھی ہے اور نیت کے منافی کام نہ ہو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیت المومن خیر و من عمالی مومن کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے اس پر بحث کرتے ہوئے کئی وجوہات بیان کی گئیں ایک یہ ہے کہ عمل تو زیادہ تو زیادہ صدی کرے گا ڈیر صدی کرے گا لیکن نیت تو یہ کر سکتا ہے کہ کاش کہ رب مجھے ہزار سال زندگی دے تو میں ہزار سال نماز پڑھوں تو اگر نیت کے خلاف کوئی کرینا نہ ہو تو ہزار سال کا سواب مل جائے گا خلاف کرینا کیا ہے کہ جو زندگی ملی اس میں تو پڑھتا نہیں ہے اس میں تو گسا جاتا ہے چھوڑ جاتا ہے اور نیت یہ دعا کر رہا ہے کہ دس سال پڑھوں گا یعنی ہزار سال پڑھوں گا تو یہ کرینا چونکہ خلاف ہے اس واسطے کچھ بھی نہیں ملے گا اور اگر نیت اس کی ہو اور اس کے خلاف کوئی علامت نہ ہو تو پھر ہزار کی ہے تو ہزار سال کا سواب مل جائے گا چونکہ نیت مومن کی وہاں تک عمل نہیں پہنچتا عمل ہزار سال نہیں پہنچا نیت ہزار سال تک پہنچ گئی ہے اس بنیاد پر یہ ایک ضروری سبق تھا جو لائیو جا رہا ہے پوری دنیا پر اور یہ چونکہ ہماری روحانی جگہ بھی ہے نظریاتی جگہ بھی ہے تاریخی جگہ بھی ہے اس واسطے میں نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت اور پرکات کے لحاظ سے جمعہ تل مبارک اس موقع پر یہ گفتگو کی اور یہ صرف ہمارے نظام کی شان ہے اب للو پنجو جو بھی لیے پھرتے ہیں اپنی پولیٹیکل پائٹیز انہیں کیا خبر کے کیا ہے رہ و رسم شہ بازی وہ شکست خردہ شاہین وہ شکست خردہ شاہین جو پلا ہو کر گرسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے رہ و رسم شہ بازی وہ شکست خردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں کرگس گرج اور گد کو کہتے ہیں وہ شاہین مگر پرورس اس کی گدوں کے ساتھ ہوئی ہو اسے کیا خبر کے کیا ہیں رہ و رسم شہ بازی وہ مسلمان نام ہو نواز شریف شباز شریف عمران خان بلاول زرداری مگر پلا ہو کرگسوں میں وہ شکست خردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہیں رہ و رسم شاہ بازی امریکہ کے گٹروں میں پروش پانے والوں کو کیا پتا ہے کہ نظام کی بلندی کیا ہے امامت زمانہ کیا ہے خلافت کیا ہے سیاست کیا ہے حکومت کیا ہے وزارت کیا ہے یہ تو سب کچھ فیض ہمارے دین میں ہے ہمارے نصاب میں ہے ہماری کتاب میں ہے اس واسطے انشاءاللہ کل کا جو ہمارا مقالہ ہوگا وہ اثر حاضر کے جو بڑے تیز ترین سوالات ہیں لبرل لوگوں کے شیکولر دماغوں کے اور امریکہ اور برطانیہ کی حاشیہ برداروں کے انشاءاللہ سارے سوالات جو مشہور مشہور ہیں ان کے جواب پر ہم نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقالہ پیش کریں کہ ہمارے نظام کے مقابلے میں کوئی لاؤ تو اپنا نظام بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے پاس کیا ہے تم دعوے کرتے ہو اور اس لیے پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ پاکستان کا تقاضہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تقاضہ ایسا ہے جیسے مچھلی کو پانی کا تقاضہ ہوتا ہے اب اس کے سامنے اسے شیش محل میں رکھو مگر پانی میں نہ رکھو تو وہ تو تڑپتی رہے گی پاکستان کو جو کچھ بھی دو اگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ نہیں ہوگا تو یہ تڑپتا رہے گا اس کی کبھی بھی بیچینی ختم نہیں ہو سکتی بیچینی ختم ہوگی تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے نظام سے ختم ہوگی ہم یہ بیج بوئیں گے اور اس پر پھر میند کریں گے پہلے بھی بوتے رہتے ہیں لیکن یہ خصوصی کل کا احتمام ہے اور یہ اپنی قوم سے بات ہے اور ادھر امریکہ سے کھری کھری دو ٹو کہ تیرا نیو وائلڈ آرڈر تیرا نیو وائلڈ آرڈر ہم تیرے موں پہ مارتے ہیں یہ مینارے پاکستان تین صدیوں کی جد و جہد کی علامت ہے یہ بیس لاک شہیدوں کے خون کا چندہ ہے تو وہ اس لیے نہیں انہوں نے خون دیا تھا کہ پاکستان امریکہ کی کلونی بن جائے ماں انہیں بیٹے اس لیے دے دیئے تھے جو نیزوں پہ اچھا لے گئے کہ ہم پاکستان مدینہ منورہ کا محلہ بنائیں گے اس مشن کے لیے اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے کافلے تیاری کریں پورے ملک سے کل یہاں پہنچیں تاکہ آلن یا بنارہ سنی کانفرنس کی یاد تازہ ہو جائے آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئی نہ پوش پھر ظلمت رات کی سیما پہ ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جوین خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالم الوان مطلع سوید ان لازم سے موسیقی